اسلام علیکم میرا نام ہے ساد اور امید آسوالوک بہت زیادہ ٹھیک تھک ہوں گے آج ہماری ساتھ ایک چھوٹا سو بی بی ہے جس کا نام چنٹو رکھا ہے میں نے چنٹو ہیلو کہہ دو سب کو چنٹو بھی موڈ میں تو نہیں ہے لیکن آج کا میں ٹوپک بتا دوں بہت زیادہ امپورڈنٹ ہے کیونکہ ہم اتنے مشکلوں سے اتنے پیار سے کیٹس پالتے ہیں لیکن ہماری چھوٹی سی گلتی کی وجہ سے اکثر کہہ جو ہیں وہ گھر سے بھاگ جاتی ہیں گھر سے نکل جاتی ہیں اس کے وجہ سے کبھی یہاں تو وہ ادھر ادھر پھیڑی ہی ہوتی ہیں یا پھر کوئی نہ کوئی اتنے اٹھا کے لے جاتا ہے تو کیا وجوہات ہوتی ہیں کیا ریزن ہے میں میں میکسیمم ریزنز جو ہیں وہ اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا تو ویڈیو کی طرف چلتے ہیں میں وہاں ٹائم نہیں ویسٹ کروں گا اور ویڈیو اندر لازمی دیکھئے گا سارے جو پوائنٹس ہے اس کے اندر بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ویڈیو کی طرف چلتے ہیں تو سب سے پہلا جو ریزن ہے اور سب سے بہتا بڑا ریزن ہے جس کو سارے لوگ ایڈمیٹ بھی کرتے ہیں جیسے یہ آپ کی کیٹ اڈل زون کرنے جاتی ہے میل ہو یا فی میل ہو دونوں کو پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے خاص طور پر جو فی میل کیٹس ہیں جب وہ ہیٹ پہ آتی ہیں اور اس وقت پارٹنر نہیں پروائیڈ کرتے میل نہیں ہوتا آپ کے پاس اس کو پارٹنر نہیں پروائیڈ کرتے تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر سے بلو کے ایک سر سمیل بھی آ رہی ہوتی ہے کیونکہ ہمارے سے کہیں زیادہ ان کے طاقت ہوتی ہے سمیل کرنے کی اور اس کو آوازیں بھی آتی ہیں تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ باہر سے جائے جیسے ہی کوئی باہر جا رہا ہوتا ہے آپ میں سے کوئی گھر والا تو پیچھے پیچھے سے اکثر نکل جاتی ہیں یہ چھت کے تھوڑ بھی کچھ لوگوں نے رستہ بنایا ہوتا ہے کہ چھت پر چلے جائیں کیٹس تو وہاں سے بھی ایسا ہوتا ہے کہ چلے جاتی ہیں اور اکثر باہر کے بلوں کے ساتھ میٹ ہو جاتی ہیں میں نے بہت سارے ایسے کیسز دیکھیں ہیں جن میں لوکل کیٹس کے ساتھ میٹس ہو جاتی ہیں کیٹس اور اکثر میں پروگیمز بھی آ رہی ہوتی ہیں اور جب بیبیز ہوتے ہیں تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہوتا تو یہ سب سے بڑی ریزن ہے اب میل کیٹ بھی ہو اس کو بھی ضرورت ہوتی ہے میٹنگ کی تو اس کو بھی فی میل پارٹنر چاہیے ہوتا ہے تو وہ بھی یہی کرتا ہے کہ وہ بھی جب بہت زیادہ فیل کر رہا ہوتا ہے پارٹنر کے لیے تو وہ بھی باہر کی طرف جانے ہی کوشش کرتا ہے تو اس کا بیسیکلی جو حل ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنی کیٹ کو یہاں تو پارٹنر پروائیٹ کریں یا آپ کو سپے اینڈ نیوٹر کروا دیں اگر آپ کو سپے اینڈ نیوٹر کا نہیں پتا تو میری کافی ساری ویڈیوز ہیں سپے اینڈ نیوٹر کے پر آپ سرچ کر سکتے ہیں آپ کو مل جائیں گے آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ سپے اینڈ نیوٹر سرجری کیا ہے سپے اینڈ نیوٹر سرجری سے بیسیکلی ان کا ہیٹ پہ آنا بند ہو جائے گا بیبیز نہیں دیں گے لیکن یہ ہے کہ باہر جانے کی جو عادت ہے باہر جانے کی جو لط ہے وہ ختم ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور ریزن میں دیکھتا ہوں لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنی کیٹس کو چھت پہ لے جاتے ہیں یا پھر باہر گھومانے کے لیے لے جاتے ہیں ہارنس پہ نہ آ لیتے ہیں باہر باغ میں لے جاتے ہیں یا چھتوں میں لیتے ہیں اس سے بھی ان کی عادت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے نو بیبی خوچی کو نہیں کرنی آپ کوشش کریں کہ اگر آپ لوگوں نے انڈور کیٹ رکھیا تو پھر اس کو انڈور ہی رکھیں اس کو آؤٹڈور نہ لے کے جائیں آؤٹڈور کی ہوا نہ لگائیں جیسے ہی وہ دوسری کیٹس تو دیکھے گی سٹریس میں بھی آئے گی ڈڑے گی بھی اور بعد میں اس کو باہر جانے کو بھی دل کرے گا جب آپ اس کو نہیں لے کے جا رہے ہوں گے تو کوشش کریں باہر گھومانا پھر آنا چھت پہ لے جانا ان چیزوں سے کنٹرول کریں تاکہ جو ہے باہر کے انوارمنٹ کے ساتھ نافیلیٹ ہوگا وہ باہر جانے کی کوشش نہ کریں اس کے بعد میں بات کر رہوں گا سٹریس کے بارے میں کہ سٹریس میں جب کیڑز ہوتیں ہے سٹریس میں ڈیفرن طرح سے کیڑز آس 잠깐 اکثر سرجری کے بعد سٹریس میں آجتی ہے میٹنگ کے بعد سٹریس میں آجتی ہے میٹنگ نہ ہو رہی ہے اس کے لئے سٹریس میں آجتی ہے کافی ساری ریزنز ہوتے ہیں میں بڑا بھی پروپر وی اس کے ویڈیو بنا چکا ہوں وہ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں سٹریس میں کس طرح سے کیٹس آتی ہے اور کس طرح سے اس کو نکال سکتے ہیں اس کی وجہ سے بھی اکثر کیٹس جو ہیں وہ باہر جانے کی کوشش کرتی ہیں ادھر ادھر چھپتی ہیں اکثر گھروں میں ہی چھپی ہوتی ہیں اور آپ لوگ کیٹس ڈونڈی رہتے ہیں کہ ہماری کیٹس کہاں پہ پورے دن کے بعد جا کے وہ گھر میں ہی کسی کونے سے نکلتی ہے اور اکثر کیٹس جو ہیں وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ڈڑ جاتی ہیں لائک فائر ورک سے ساونڈ سے ڈڑ جاتی ہیں یا کوئی نیا مہمانت ہے گھر میں اسے ڈڑ جاتی ہیں تو یہ ڈڑنا بھی جو ہے یہ کوز بنتا ہے کہ کیٹس چھپنے کے لیے بھاگتی ہیں اور اکثر وہ چھتوں سے ڈاپ جاتی ہیں یا گھروں سے باہر نکل جاتی ہیں تو اس چیز سے بھی آپ جو ہے وہ تھوڑا سو گریز کریں اور ایسا ہی ایک انسیڈنٹ ہوا تھا پچھلے دنوں جس میں ایک بکڑے سے ڈڑ کے جو ہے وہ کیٹ گھر سے بھاگ گیا تھا کافی دنوں کے بعد وہ گھر میں اپیس آئے تھا تو ایک اور چیز میں یہ بھی بتا دوں گے کیٹس نورملی ڈوکس کی طرح ٹرینڈ نہیں ہوتی گھر چھوڑ کے نہیں جائیں گے اگر آپ اس کو رفتہ پروائیڈ کریں گے دروازے کھلے رکھیں گے تو کیٹس باہر جا سکتی ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے جو دروازے ہیں وہ بند رہے آپ کے اس سے آپ کی بھی سیفٹی ہوگی کیٹس تو ویسے باہر نہیں جائیں گی جب سے میں نے رکھا ہوئے ان کو میرے گھر کے دروازے بند رہتے ہیں اور سیف بھی ہے سارا تو نورملی کیٹس اس طرح سے زیادہ ٹرینڈ نہیں ہوتی ہیں تو کوشش کریں کہ گھر کے دروازے بھی رہے بند رکھا کریں اور ڈڑنا سکریس سے بچانے آپ نے اور ڈڑنے سے بچانے ہیں دوسرا جب اڈرل زون کے اندر آجئے ہیں تو ان کو جو ہے پارٹنر پروائیٹ کریں یا سپین انٹر کروا دیں تو یہ چیزیں ہیں اور اس چیزوں کو آپ کنٹرول کریں گے تو آپ کی بلدی کبھی بھی باہر کی طرف نہیں جائے گی اس کو باہر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو امید ہے آپ لوگ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور ایک لاکھ سبسکرائبرز ہونے والے ہیں جلدی سے کروا دیں ایک لاکھ سبسکرائبرز کے اوپر پہلے کی طرح جس طرح میں نے پہلے دو دفعہ لگائی تھی سیل لگائی تھی اسی طرح میں پھر سے سیل لگانے جا رہا ہوں کافی بڑی سیل ہوگی تو ملتے ہیں ایکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ